اوکے جی تو اس سیشن کے اندر ہم کور کرنے جا رہے ہیں کچھ کونسپس ہیں جو ہر پرگرامل لنگویج کے اندر آپ کو نظر آئیں گے جن کو ہم سیشن، کوکیز یا اس طرح کے کونسپس سے جو ہے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سیشن اور کوکیز تو ویسے آپ کو ہر جگہ ملیں گے باقی بات آتی ہے لوکل سٹوریج کی تو یہ بھی ایزا ساملے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمارے پاس تین طرح کے کونسپس جو موسٹی یوز کیے جاتے ہیں سیشنز، کوکیز اور ایک ہمارے پاس لوکل سٹوریج صحیح ہے اچھا جی سیشنز، کوکیز اور ہمارے پاس لوکل سٹوریج اگر آپ جاوشک کے حساب سے بات کرو نا تو ہمارے پاس سیشنز اور کوکیز کا کریشن ان کو استعمال کرنا، ان کا ایکسپیری ٹائم الگ ہے صحیح ہے اگر آپ جاوشک کے تھروں ان کو یوز کرو گے اگر آپ انہی سیشنز، کوکیز اور آپ کے لوکل سٹوریج کو کسی اور سرور سایل لنگویج اس کے تھروں آپ یوز کریں گے تو ان کا تھوڑا لائف ٹائم، ان کی سپورٹ اور ان کی جو ایکسز سمبھلنے لیمٹ ہے وہ تھوڑی ویریشنز ہوتے رہے کون سپ کلیر ہے تو جو جاوشک کے اندر آپ سیشن کوکیز استعمال کریں گے وہ نہیں کی تھیوری ایز ایز وہاں پہ نہیں چھاپیں گے سرور سایل لنگویج پہ یہ مائنڈ میں رہے کون سپ کلیر ہے میں یہی بتا دوں گا کیا ویریشن ہے اچھا جی اب پہلے پہ پڑھتے کیوں ہیں تیموں بات تو یہ آتی ہے نا سیشنز، کوکیز اور لوکل سٹوریج کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے تمہیں الڈی پیروس سیشن کے اندر بتا چکا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے HTTP صاحب گجنی ہے ایسے ہی ہے نا HTTP state-less protocol ہے کیا ہے وہ state-less protocol اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں state-less protocol کا مقصد simple ہے کہ اس کی state maintain نہیں ہوتی so for the sake of managing its state we have to use as sessions cookies and local storage مانسہ کلیر ہے یعنی اگر کوئی ایسا جیسے گجنی نے کیا کیا تھا اگر وہ بھول جاتا تھا تو بوڈی پہ لکھ دیتا تھا ایسے ہی ہے نا یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے کہ اگر HTTP یاد نہیں رہتا یا نہیں یاد رکھتا تو کیا کرو یہاں تو دیکھو HTTP کیا کر رہا ہوتا ہے is a courier والا ہے لیکن یہ جو service دے رہا ہے sender اور receiver کے بیچ میں دے رہا ہے نا یعنی کوئی data لے رہا ہوتا ہے کوئی data بھیج رہا ہوتا ہے تو اگر یہ courier والا یاد نہیں رکھتا تو کون یاد رکھے گا جہاں یہ data دے رہا ہے یا جہاں سے یہ data بھیج رہا ہے وہ تو کر سکتے نا تو سمپل ہے بیٹا آپ ایک کام کرو یا تو data اب جہاں سے رکیس بھیجتے ہو وہ کیا ہے web browser اور جہاں سے data آ رہا ہوتا وہ کیا ہے web server تو آپ ایک کام کرلو نا سمپل کچھ data server پہ اور کچھ data web browser پہ save کرو گجنی یاد نہیں رکھتا http یاد نہیں رکھتا no problem آپ data کہاں save کرو اپنے پاس اپنے web browser سے جہاں سے رکیس دے رہا http ڈیٹی پی کو answer clear ہے وہاں پہ تو data save کرو سکتے نا answer clear ہو گیا تو server کے پاس data save کرو یا client یا web client کے پاس کیونکہ دیکھیں یہاں ہے آپ کا web browser جہاں سے آپ رکیس کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہے آپ server جہاں آپ response کرو رہے ہوتے یا جہاں web pages سے آپ رکیس کرتے ہیں رکیس کس کو رکیس کرتے web server کو کیونکہ web server وہ آپ کا سمبھلنے system ہوتا ہے جہاں پہ آپ website بنا کے رکھ دیتے پھر اس کو globally log access کرتے ایسے ہی نا کسی بھی specific domain سے آپ جو بھی for example domain www.demo.com آپ کی website ہے جہاں آپ نے website بنا کے اپنی host کر دی www.demo.com کے نام سے ایسے ہی ہے اب آپ کے پتہ ہے کہ اس کے جتنے بھی web pages ہیں اس computer پہ یا web server پہ پڑے ہوتے صحیح پھر کوئی بھی user اگر ان number of pages کو visit کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا کسی نے کسی web browser کی help لے گا اور وہاں سے آپ کے اس website کے web pages کی روکیس کرے گا کہ مجھے about والا پیج دو یا contact والا پیج دو یا گیلری والا پیج دو پھر یہ server آپ کی کی روکیس کے حساب سے یہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں یعنی آپ web browser سے روکیس کر رہے ہیں response کہا سے آرہا ہے web server سے لیکن روکیس لے کے کون جا رہا http اور response لے کے کون آرہ http answer clear اور یہ server کو یاد رکھ رہا ہے web browser رکھ رہے تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ web browser پہ data save کریں گے یا web client یعنی web browser data save server in the form of sessions data server save and in the form of cookies data save and local storage through data save کرتے ہیں web browser صحیح یہ overall languages کا کون سے بتا رہا سیشن server پہ save ہوتے ہیں cookies کہا save ہوتی web browser پہ ٹھیک ہے جی لیکن javascript کے اندر کچھ الگ کہا نہیں ہے sessions بھی web browser پہ سیو ہوتی ہے آن سب کلیر ہے sessions بھی کہا save ہوتے web browser cookies بھی client language ہے جو خود کھا چلتی ہے اس web browser پہ یہ server کے پاس چلنے نہیں جاتے سن میں آگیا لیکن یہی کام sessions اور cookies کے ساتھ اگر php کرے گی تو اس کا سر پہ run ہوتا ہے وہ session web browser پہ save نہیں کرواتی وہ server پہ save کرواتی ہم سب دیکھتی ہے دو چیزیں اور آپ کو نظر آئیں گی اسی کے ساتھ ایک ہوتی web sql یا web db بھی کہلاتا اور ایک ہوتا ہے index db یہ آپ کی جتنی بھی api ہوتی ہیں api سن application programming interface یعنی آپ اگر کسی سامل لیں website کو کچھ چیزیں بول لیں اور آپ website سے data اس طرح سلا for example میں example دے دیتا ہوں آپ login کرنے جا رہے ہیں کسی cloud کے اوپر media fire آپ نے website use کی تو وہاں بہت ہے login with facebook اس کا مقصد آپ login کرو آپ پھر سے sign up کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک account بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے facebook کیا ہو ہے نا facebook سے login ہو کے آپ میرے پاس آ سکتے ہے concept clear ہو گیا یعنی reference سے کوئی بچہ نہیں آجاتا کہ کسی کے reference سے آگیا اسی طرح سے سمجھ لو کسی کے reference سے آپ login کروائے جاتا ہے لیکن آپ کی information facebook کو اس specific website like media fire کو دے نہیں کا سمجھ لو email باقی password نہیں دیتا facebook کیونکہ یہ permissions نہیں ہوتی کوئی website جس کو آپ بولتے n login with facebook login with gmail to gmail facebook password اس website کو نہیں دیتے یہ mind میں رہے یہ security purpose کے لیے اگر آپ login with facebook gmail کرتے ہیں تو آپ facebook gmail password اس website کو نہیں دیا جاتا جہاں پہ login with facebook concept clear ہے لیکن جب آپ communicate کر رہے تھے میڈیا فائر سے اب آپ بیج میں اور site آگئی facebook ایسے یہ نا تو یہ جو application آپ پس میں data share کر رہی ہیں یہ ہوتا ہے apis کے طرح کس کے طرح ہوتا ہے apis بیٹا آپ لوگ نے embed کر ویڈیو اور map وغیرہ یعنی map پڑھا ہے google map کے پاس website ہے آپ کے website بھی دیکھ رہا ہے تو یہ apis کی مدد سے video youtube کا ہوتا ہے آپ کی website بھی دیکھ رہا ہے کیس کی یا index db کے اندر save ہو رہا ہے i hope یہ آپ کو koncept کلیے نہیں سارے ٹھیک ہے جی اچھا اب بات کرتے sessions کا lifetime کتنا ہے local storage کا lifetime کتنا ہے cookies کا کتنا lifetime ہے یہ آپ کی ان طرح کی چیزوں کا کہا کہا ہوتی ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہے اوکے جی اب تھوڑا سا سمجھ تے کہ session کہا store ہوتے اور کہا کہا تک یہ access ہو سکتے ہیں ان کی support کتنی ہے اسی طرح سے cookies کہا save ہوتی ہیں کتنی type ہوتی cookies کی local storage ہمارے پاس کیا ہے اس کی access کہا تک ہے یا اس کا data کب تک save ہوتا چلے جی میں یہاں آتا ہوں اور ایک پھر selected suppose sessions cookies local storage اچھا جی اب یہ تینوں کس طرح سے کام کرتے beta sessions actual میں اگر بات کی جائے کہ 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 تک exes ہوتے اگر exes کی بات کی جائے کہ 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 تک یہ exes ہو سکتے exes کے بعد یہ data کتنا store کروات ہے نا space کتنا ہے ان کا کون سب clear ہے کہ space کتنا ہے space کے بعد بات آتی ہے کہ آپ کے پاس چلیں space بھی سمجھ لیا ہم نے اچھا اگر jasip کے اندر session بنا رہے نا بیٹا تو جو آپ کے web browser کی ایک tab ہوتی ہے tab open کرتے ہیں اگر وہاں پہ session create کیا ہے اس tab میں دکھے گا دوسری tab بھی نہیں دکھے سمجھ سمجھ آ رہے ہے ٹھیک جی same tab میں اور وہ بھی تب تک جب تک web browser on ہے اور وہ tab on ہے صحیح وہ tab بند کر لی session گیا اگر آپ web browser بند کر لیا تو session گیا other language جس میں یہ ہے جو server side ہیں ان میں tab میں نہیں ہوتا session سے جب تک web browser on ہے کتنی بھی tab open کر سب میں session دیکھتا ہے concept clear ہو گیا لیکن javascript کے اندر same tab session دکھے گا دوسری tab session expire ہو جاتا ہے یا اگر variable بیٹا بناتے ہو نا simple تو session کا variable بنتا ہے اس میں value store کرتے ہیں پھر وہ آپ کا کہاں تک save رہتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک tip concept clear ہو گیا اچھا space کتنا ہوتا ہے اچھا جی space vary کرتا ہے آپ جو بھی web browser استعمال کر رہے ہیں اگر chrome کر رہے ہیں تو آپ کا space کم زیادہ ہوگا اگر آپ mozilla firefox ہے concept clear 5 megabyte اب میں نے بات کی access ہو گیا space ہو گیا web browser پہ اگر آپ بات کریں تو web browser کے حساب سے کہاں کہاں تک access ہو سکتا ہے یا کون کون سے web browser اس کو support کرتے ہیں majority web browser support کر رہے ہوتے صحیحے majority support بھی کر رہے ہوتے اور یہ آپ کے ہر طرح کے browser پہ یہ والا feature آپ اس کو use کر سکتے پہلے تو cookies کے بیٹا دو type ہیں کتے type ہیں two types ایک ہوتی persistent cookies اور دوسری ہوتی non persistent on سب clear ہو گیا persistent اور non persistent cookies میں یہ difference ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی cookie کو بنایا تو اس cookie کا expiry time بتانا پڑتا ہے کہ یہ cookie کب تک آپ کے پاس save رہے گی لیکن یہ ہوتی کہا save ہے web browser session بھی کہا save ہوتے ہیں web browser پہ اور آپ کی cookies بھی کہا save ہوتی ہے web browser پہ یہ even تینوں ہی web browser save ہوتے ہیں اگر آپ کر جوا chip کے hesap سے ہے نا جی یہ تینوں کہا save ہوتے ہیں web browser کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کا space 4 kb 4 kb kilobyte جب جب تک آپ کیا نہیں کرتے for example آپ نے expiry time دے دیا ایک گھنٹے کے بعد expire ہو جائے cookie ٹھیک ہے جی تو automatic ایک گھنٹے کے بعد ہی expire ہوگی اس سے پہلے expire نہیں ہوگی یہاں پھر cookies کا option ہوتا ہے کہ جا کے manually delete کر دو کیا کر دو manually جا delete کر دو تو web browser manually جا کے cookies delete ہو جاتی ہے لیکن ایک بات ہے یہ cookies وہ ہیں جو non persistent ہے یہ کون cookies ہیں جو persistent ہے یعنی جن کا expiry time ہم بتا رہے ہوتے وہ cookies جن کا expiry time نہیں بتا یعنی cookie بنا دی اس کی value بھی رکھ دی آپ نے یہ نہیں بتا کہ آپ کی expire ہو جائے گی یا وہ value کب تک save رہے تو پھر کیا ہو جائے گا وہ cookie as a session ہی کام کرے یعنی جب تک same browser same tape میں آپ ہیں تب تک cookie ہے جیسے ہی وہ tape بند یعنی browser بند cookie کھاتا کون سے پھلیر ہو ہوتا save یہ بھی web browser میں لیکن یہ permanent جیسے دیکھیں session تھا ایک tape میں access cookie ہے اس کی کوئی expiry date جو آپ بتاتے تک save رہتی اس کے بعد کتم ہو جاتی local storage میں سمجھ scene نہیں یہ data save رہتا کوئی expiry date بھی ہم نہیں دیتے سمجھ میں آیا ٹھیک جی تو وہ تب تک save رہے گی جب تک جا کے خود آپ manually delete نہ کرے سمجھ آیا ٹھیک ہے جی اس کی کوئی expiry time نہیں ہو اور اس کا space ہوتا ہے 10MB اگر آپ بات کرے ہے web browser کے روم کونس clear ہے اور یہ same web browser میں access ہو یعنی اگر آپ local storage یوز کر رہے ہو یا cookies یوز کر رہے ہو جوا chip کے اندر جو ہے chrome کے اندر تو chrome کے اوپر ہی data save کیا تو chrome پہ ہی دکھے گا دوسرے کسی browser پہ نہیں دکھے گا سمپل سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کوئی website open کرتے ہو اس پہ جا کے آپ نے add to cart کر لیا add to cart کر تے نا چلے میں اس کی تیوری بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کسی web browser پہ جاتے ہیں اس کی setting میں جائیں چلیں کام کر لیتے chrome کی طرف move کرتے ہیں یہ آتے ہیں اور یہ پہ آکے settings پہ جاتے ہیں آج setting میں آنے کے بعد یہ پہ آکے آپ نے لکھنا ہے cookies چیگھ ہے پھر آپ کو جانا ہے site setting کے اندر cookies کے سامنے دیکھو biscuit کا icon یا emoji نظر آرہ ہے چیز دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ویسے جو پورا data ہوتا ہے بہت آپ کھانا کھاتے ہو تو پوری بھوک آپ مٹا جاتے ہو بسکیٹ کیا ہوتا چھوٹی سی بھوک ایسے اگر آپ کو تھوڑا سا data کہہ تھا چھوٹا سا data save کرنا تو ورنہ تو databases ہے نا ہمارے پاس بڑے data save کرنے لئے تو نام اسی لئے cookie ہے یہاں پہ آو کہ یہاں پہ cookies کا کام کیا ہے سائٹ سیٹنگ کے اندر جا کے پڑ سکتے ہو لیکن میں cookies کی چیزیں سمجھا دیتا ہوں سائٹ cookies ابھی تو third party cookies block ہیں لیکن آپ یہ پڑھو سائٹ can use cookies to improve your browsing experience for example to keep you signed in or remember items in your shopping cart آپ کسی website پہ جب sign up کرتے لاغ in کرتے آپ gmail پہ لاغ in کر کے browser بند کر لیں آپ تو لاغ in ہوتے data save ہوتا ہے تو keys کے اندر یا passwords یا cache chave اگر کے اندر آپ کی data کو save کر جاتا ایسے یہ نا تو actual میں کیونکہ دیکھیں http تو آپ کو یاد رکھتا نہیں na http تو آپ کو یاد نہیں رکھتا http تو بھول جاتا ہے آپ gmail open کی آپ sign up کی log in کی data دیا یا whatever جو data لیا وہ تو بھول گیا http جب آپ پھر سے جا رہے ہیں http gmail کون کریں گے تو gmail کیا کرتا ہے آپ پھر password save کر دیتا ہے کہ یہ user پھر سے میرے پاس آیا تو میں اس کو جان لوں گا کہ اس نے میرے پاس پہلے sign up کیا ہے یعنی آپ کے پاس data save کر رہا ہے gmail تاکہ یہ user میرے پاس آیا تو میں اس ہی web browser سے دیکھ لوں گی کہ یہ جو ہے وہ user http تو یاد نہیں رکھتا ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کے پاس concept clear ہو گیا تو یہ طرح کے رشتے ہیں اچھا پھر آپ کا 8 to card functionality آپ نے دیکھا ہوگا number of websites کے اندر آپ کیا لگتا ہے جب آپ to card کرتے کسی specific website سے تو کیا ان کو پتا ہوتا ہے آپ nate to card کیا نہیں آپ کسی دراز وغیرہ سے item خرید ہے تو آپ to card کرتے ہے to card جیسے کرتے ہو نا ان کے پاس information جاتی نہیں to card کی چاہتے ہیں ان کے پاس traffic بڑھے ہی بہت سارے لوگ to card کر کرتے نہیں چیزیں ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا کر دیتے ہے to card information اپنے پاس بلاتی نہیں users سے وہ ان کے browser پہ save کروا دیتے ہاں پھر آپ final order کرتے ہو نا اچھا وہ آپ کی information آپ browser پہ کیسے save کرواتے cookies کے اندر سہیے جی جیسے آپ final order کرتے ہو پھر آپ کی وہ cookies read کر کے server پہ بیل دیتا ہے اس بندے نے اتنے item to card میں ڈالے دیں پیکٹیکل کریں اس کا دیکھ لیں ایک website ہے ilu پاکستان export left or کے نام سے یہاں آئیں اور کوئی بھی specific item آپ نے کیا کر دینا it to card کر دینا ابھی دیکھیں card میں کوئی item ہے کوئی card میں item ہے یا نہیں آپ دیکھ لیں اچھا جی آپ کی website available نہیں ہے because you are using a VPN کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر VPN کے through استعمال ہوگی تو شاید کچھ possible ہے خیئر VPN تو secure بناتا ہے websites کو دراز تو ہے دراز پر چیئے جی دراز کی طرف move کرتے ہیں اچھا جی یہاں آتے ہیں کوئی بھی item whatever the item is we are going to add to card select this item اور اس کو card میں ڈال دیں دیکھیں یہ آپ کو item نظر آ رہے اب number of item میں سے آپ کوئی بھی چیز ایسی جس پس 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 کر آ چاہتے ہیں اٹھو کارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اٹھو کارٹ کرتے ہیں تو اٹھو کارٹ کرنے وقت آپ سے کیا مانگ رہا ہے لاغ ان مانگ رہا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہی کیا کر دے یہ سیو کر دے ہیں نا اب میں ایک کام کرتا ہوں دراز کو اپن کرتا ہوں میں جی میل سے کیونکہ میں وہاں سے اللیڈی یعنی دوسرے بروزر سے جہاں سے میں اللیڈی لاغ ان کر کے بیٹھا ہوں مجھے پھر سے لاغ ان کرنے ہی ضرورت نہیں پڑے گا اچھا جی اٹھو کارٹ کرتے ہیں اب دراز کے پاس جی میل سے لاغ ان کر دے چیگے جی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے ایک کوئنٹیٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کارٹ میں ڈال دے ایسے ہی ہے اب آپ اگر یہاں سے آتے ہیں اور آپ سیٹنگز پہ جاتے ہیں اب یہ بروزر کون سا ہے بیٹھا اوپرا ہے سیٹنگز میں آ کے آپ نے یہاں سے سرچ کر لیں یہ کوکیز مل گئے کوکیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائٹ سیٹنگز اس کے اندر جائیں گے یہاں پہ آپ کو بہت ساری جو کوکیز ہیں وہ نظر آ جائیں گی یہ رہا کوکیز سائٹ ڈیٹا اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے بلوک تھرڈ پارٹی کوکیز allow all کوکیز پہ کلک نہیں ہے لیکن کچھ کوکیز ہیں جو already available ہوں گی یہ دیکھیں see all کوکیز سائٹ ڈیٹا اس پہ کلک کریں گے آپ تو اب ہی ہم کس کو use کر رہے تھے دراز کو اچھا جی پہلے ڈھونڈ لیں ہم یہ دیکھ رہا ہے آپ کو دراز اس کی کتنی کوکیز سیو ہے ہمارے پاس 25 اور یہ کوکیز اس طرح سے یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اب کوکیز میں ڈیٹا یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں یہ ایکچوال میں ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی hacker hack نہ کرے سوال میں آ رہا ہے کیونکہ بہت ساری hacking cookies سے بھی possible ہے اگر کوئی بندہ یا hacker آپ کے system کو hack کر لے تو ظاہر ہے آپ کا data یہاں پہ ہی ہوتا ہے passwords یہ ہی ہوتے ہیں نا آپ کے browser پہ save ہو جاتے ہیں in the form of cookies تو hacker آپ کے system کو hack کر لے گا تو browser on کر کے وہاں سے یہ cookies وگر edit نہیں کر لے گا answer clear ہے تو cookies کو استعمال کرنے سے آپ کی web browsing یا web browser کی speed یا website کی جو speed ہے وہ تو بڑھتی ہے کہ بار بار آپ server کو request نہیں بھیج رہے آپ کا data آپ کے پاس ہی save ہو رہا ہے باقی دوسرا آپ کو کیا ہے یہ disadvantage بھی ہے کہ cookies آپ کی hacking کے حساب سے جو ہے آپ کے لئے نقصان کر رہے ہیں کیونکہ hacker cookies کی وجہ سے آپ کو hack کر سکتا ہے answer clear ہو گیا کیونکہ cookies آپ کے browser پہ save ہیں اگر آپ کا system hack ہو جاتا ہے تو زائر cookies سے باقی جو websites وگرہ کا data ہے وہ بھی آپ کا hack کر لے گا system سے data تو وہ stole کر لے گا یہاں سے بھی کر لے گا جو آپ نے online login وگرہ کیے ہو ہیں credit card وگرہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کی cookies اور یہاں میں دیکھا ہوا ہے پہ کب create ہوئی تھی پانچ مارچ ابھی create کی تھی نا بیٹا جو item sale میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو اگر add to card کر لیتا user اس کے بعد پھر sale ختم ہو جاتی ہے پھر یہ order کرنے لگ جائے تو وہ card سے item نکال دی جائے تو بہتر ہے نا کیونکہ اب تو ان کی کیا ہو گئی sale ختم ہو گئی نا تو پورا کام جو web developer کر رہا ہوتا ہے cookies کے اندر use کر کے ان کو یہ یہاں سے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پورا concept تھا اسی طرح سے آپ کی باقی چیزیں اب بات کرتے ہیں کہ session اور آپ کے local storage بھی اگر آپ کو دیکھنے کہاں save ہوتے ہیں تو web browser کے اوپر جاؤ inspect element کرو inspect element کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے application اس پہ click کرو یا کچھ web browser کے اندر ایک option ہوتا ہے storage اگر applications کے اندر آپ کو یہ تینوں چاروں چیزیں نہ نظر آئیں تو آپ کو کیا کرنا ہے storage میں چلے جانا ٹھیک ہے جی یہ دیکھو storage یہاں پہ یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے storage کیا نظر آ رہا ہے local storage ابھی تک آپ نے data save کیا ہے اس میں تو آپ دیکھیں کوئی data save نہیں ہے session storage بھی کہاں save ہوتی ہے یہاں پہ تو کوئی data save ہے ایک پڑا ہے کی اور value کا ایک data save ہے session کا اس کے بعد index db شہر ہے اس کا بتا چکا تھا کہ index db اور web sql کو apis use کرتی ہیں for the sake of storing some data in your web browsers اس کے علاوہ cookies تو cookies کا data بھی کہاں save ہوتا ہے آپ کا اسی web browser پہ اور ہر web browser پہ الگ سے cookies الگ سے session الگ سے چیزیں save ہو رہی ہوتی ہے for example اگر میں دراز کو استعمال کر رہا ہوں opera سے تو دراز کی ساری session cookies local storage کہاں save ہو رہے ہوگی opera پہ اور اچھا اگر آپ use کریں سیم دراز کو chrome سے تو chrome پہ الگ cookies الگ session الگ جو ہے آپ کی local storage بن رہی ہو اچھا اب یہ بھی ہے کہ ایک web browser دوسرے web browser کے ساتھ یہ data exchange بھی نہیں کر سکتے تو ان میں ہر ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اگر cookies save ہیں اوپرا پہ ہے تو میری ڈ کروں chrome سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا concept clear ہو گیا بیٹا تو یہ تھے session cookies اور local storage i hope آپ کو یہ سارا concept clear ہو گیا ہوگا کہ ہے پوری کہانک ہے